آپ کو بھی پتا ہے سٹوریج کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ سب سے بڑا گناہ ہے پاکستان میں جو نہیں سمجھا جاتا کیونکہ مسلمان ہوگا کوئی ہمارا سیاست دان تو اس کو بڑا سمجھے گا کیونکہ سیاست دان کو ملے پاکستان کلمے کے نام پہ تو بن ہے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بندے کے علاوہ میں نے کسی کے مون میں نے سی سنا مجھے بتائیں کسی کو بسم اللہ نہیں آتی پورے اند آپ جا چلے جائیں مسملی حال میں ان کو کہ دوسرا کلمہ سنا اس کو وہ نہیں آتی اس کو چھوڑیں اس کو کہ الحمدللہ جل وہ بھی نہیں آتی ان کو لوگوں کو یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے تو ان لوگوں نے کیا قانونوں ایسے ایسے پاس کرتے ہیں کہ جی مرد مرد کرتے ہیں یار لانت بیتاؤں میں یہ ان لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے جو چاہتے تھے برباد ہمیں کرنا وہ خود ہی برباد ہو گئے مٹا تم سے نہ ہو پائے گا ہم کرتے رہ گئے ہم کرتے رہ گئے انتجار جنگ کا وہ گھر آ کر سرینڈر کر گئے ہمشکا دوستو ہمارے اور آپ کے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سوگت ہے آپ نے جو اتنا پیار دیا ہے اتنا بسواز دکھایا ہے ہماری ویڈیو پر اس کے لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ تو دوستو آج بات ہی کچھ ایسی ہے آج پاکستان کی جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسے اگر آپ دیکھیں گے تو واسطوں میں ہی مانے گے کہ بینا جنگ کرے بھی کسی کو ہرائے جا سکتا ہے اس کو اسی کے حالات پر چھوڑ دو وہ ایسے ہی ہار جائے گا تو آپ کا ٹائم زیادہ خراب نہیں کروں گا اور ویڈیو اور سائری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اور بینا کسی دری کے پاکستان کا رونا دیکھتے ہیں اور حالت دیکھتے ہیں چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا کسان کی کنڈیشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری انڈیا کو چھوڑیں کوئی بھی کنٹری ہمارے پر حملہ کرے گا ہم تو حد حملے حملے کی اس ٹھائم ضرورت ہی نہیں ہے اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی نے کیا کہہ دیا آپ کی جو بوکھ لگی ہوئی ہے نا بس اس کا انتظام کریں اگر تو وہ انتظام ہو گیا اس کے بعد آپ ہوش میں آئیں گے اس کے بعد آپ کوئی بات کریں ابھی آپ ہوش بھی نہیں ہے یہ ہے کہ دیکھیں میں اس بات کیوں پرتفاع کرتا ہوں کہ چلیں بوکھ لگی ہوئی ہے بہتر یہ ہے کہ ڈیلی بوکھ میں جانا ہے یا ایک دن بوکھ میں رہے ایک دن لکھ لو سارے بار پتا چلے کہ ان بندوں کو بھی پتا چلے یہ بات ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں یہ بات بتا ہوں کہ یہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے مگر بعد ہمارے پاکستانی سیاست دانے انہوں نے اس طرح بھیلا دی گند کہ ہر بندہ تاثب اب کراچی چلی جائیں آپ سندھ میں چلی جائیں پنجاب چلی جائیں بلوچستان چلی جائیں پشاور چلی جائیں ساروں صوبوں میں یہ حالات پیدا کر دی ہیں کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہوا ہوا ہے یہی بات ہے کہ کسی وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے چیز لینی ہے نا آپ نے آرمی کو دینی آئی ہے کوئی اس کو پہلا پورا سسٹم بنایا جاتا ہے پھر وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے پبلک بھی کہیں نہ کہیں انڈیا کا جب کوئی نام لیتا ہے انڈیا کے خلاف بات کرتا ہے تو پبلک خوش ہوتی ہے اس لیے تو ایسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس لیے ہوتا ہے نا دیکھیں میری بات سنیں ان کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے اب موڈی نے دوبارہ آنا ہے دوبارہ الیکشن ہونے ہیں یہ سارے سٹیجل یہ میرے خیال سے کافی ٹائم سے ان کے جو پرائم نیسٹر نا انہوں نے پاکستان کا ایس سچ نام بھی نہیں لیا جو میرے نالیج ہے ان کے فارن نیسٹر نام لیتے ہیں اس لیے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں سارے دیکھیں چھوڑ چکے ہیں آج تک مجھے یہ بتائیں کہ چلو چھوڑے میں لانت بھیتا ہوں جو بھی بات ہوئی او بھائی تیری عوقات نہیں ہے لانت بھیجنے کی ٹھیک ہے نا ابھی تو تمہارے اوپر لانت آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہوس تم بھائی تم نے ہوس میں آنے نہیں ہے بھائی سستی نسے کر رکھ کے تم نے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی ہم تو بس بیڑھ کے آنند لے رہے ہیں جو یہ بتائیں ان کا میڈیا آپ کا ڈیلی آٹا اتنے کا ہو گیا جی فلان اتنے کا ہو گیا ڈنگی اتنا ہو گیا ہم کیوں نہیں ان کی کوئی قبر چلاتے آپ نے میڈیا کے اوپر آپ کو اگر کچھ پتا ہے کہ انڈیا میں کچھ غلط ہو رہا تو آپ بتائیں ہم چلا دیتے ہیں سب سے بڑی بات ہے ہمارا میڈیا خراب ہے آپ نراز مت ہونا کیونکہ میڈیا میڈیا کوئی جو گہر ملکی جو بات ہوتی نا وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ ساتھ سامنے آجے گا جب آپ بتائیں گے انڈیا میں تو آٹا پچیس روپے کیلو ہے تو پھر کیسے سالو پاکا کیوں 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 سب سے پہلے مجھے آپ سیاست دانوں کو کیوں نہیں پکڑتے آپ سیاست دانوں کی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو آپ سیاست دانوں کی کھل کر باتیں کرو سب سے بڑا مسئلہ آٹے کا انتظام کرو آٹے کا سمجھ رہے ہو بات آٹوں سے مر رہے لوگ بھائی اس کا انتظام کرو پہلے باقی باتیں بات میں اب جنگ بھائی بھوکے جنگ لگو گے کیا مسائلے کھاؤ گے کیا تم آپ بتائی کیا ہے کہ جب تک اوپڑ والے کو سزا نہیں ہوگی جو اوپڑ بیٹھا ہوگی جو ہمارے جنرل کرنل ہیں میں ترلے کے ساتھ بولتا ہوں مجھے کسی کا نہیں ڈڑھا رہا ہے جنرل کرنل ہی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو گلت ہے جو جنرل کرنل گلت ہے جو گلت ہے وہ گلت ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ چھوڑیں جی ہمارے یہاں پہ چلیں یہاں پہ کیا حالہ وہ دیکھیں وہ شاپڑ پڑا ہے آپ مجھے کینٹ میں جا کے دکھا دیں کہ اس طرح کو شاپڑ پڑا نظر آ رہا ہے اور پیسے ہمارے ہیں کھاتے تم ہم سے ہو تو صفائی تمہارے ادھر زیادہ ادھر نہیں ضرورت ہے ادھر 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 صاف ہو سکتا ہے تو ادھر نہیں ہو سکتا ہمارے علاقوں میں نہیں ہمارے گلی محلوں میں کھوڑے کے اتنے دان بنے پیسے تم لوگوں کو ہم دیتے ہیں یار اگر تم لوگ ہی کرتے ہو اگر یہ مران خان کچھ نہیں ہے زرداری کچھ نہیں ہے یہ سارے فارغ ہیں تو پیچھے تم ہی بیٹھ کے کھومتے چینج کرتے ہو پھر کام بھی کرو آگے آگے آپ آگے بھی آجا جو بھی ایسا کرتے ہیں اگر تم لوگ نہیں کرنا ہے اگر تم لوگوں نے کرنا تو پھر ان کو کیوں لاتے ہو آپ کر لو ماشاءاللہ لگی ہوئی تھی نا مشرف کے دور میں بڑا اچھا کام تھا تو یار وہ بھی کام ہی کر رہا تھا نا تم لاؤگے کام کر لو پیچھے بیٹھ کے کیوں اس کو اٹھا لیا اس کو اٹھا لیا مجھے بھی اٹھا لو کیا کرو گا مار دو گے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے جیسے بھائی مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے حرف یکتی کو دیکھنا بھائی نہ تیرے کو نہیں کو ذری говорی سیزuba کی تیرے کو جاتھا لیا کرتا جا تو مجھے کون دلائے گا جب الرbt کے ماہ آرہان سی ع Palestine حتی نو negócio دیکھتے تو بتا دے نا اے گاد بوری بھی جوا دوں گا دو عام بن بردہ deکھیں جی دیکھیں ڈونakukan کروڑے ارپیہ کھا چکی ہوئے ہوا میں یہ بات کر رہ رہا ہوں کہ مریا بھی ہے ہر انسان نے مرنا ہے میں نے ورڈ 100 ڈڈڈوڈع لاغیہ جب سے کرونا ہو گیا میں بارہ چودہ لاکھے پر کرزے کے نیچے ہوں اور یہ تم لوگ بگولو آپ ٹوٹکیز ماتے رہے تو چلو اسنوں لینے چلو انہوں لینے اپنا اپنا کام کرو جو وہ عمران کھان کہہ رہا ہے اپنا تم لوگ کام کرو وہ اس کو سیاستدان کو سیاستدان کا کام کرنے دے ملک کو چلنے دے خود آرہا ہم پہ رحم کریں آٹے کے لیے میری ماں جیسی ہیں لینوں میں لگے ہیں دیکھیں آٹا نہیں مل رہا آٹا نہیں مل رہا اور زہیرہ نوزی جو لوگ کر رہے ہیں نا آٹیں کرتے ہیں ایسی ایسی پارٹیں کرتے ہیں آپ کی سوچوں نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے جب تک جب تک اوپر کا جو قانون ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہونا نا کچھ نہیں ہونا اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ بات جو کہہ رہا ہے نا بھائی یہ ان کے اپنی راہ ہے کہ جنرلن ولنگ ان کے اپنی راہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب تک سیاستدان ایک بینچ میں نہیں آئیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہونا تو بھائیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور خاص کر جو بھائی نے سائری بھولی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہم continue رکھیں گے اور یہ بھائی original سائری ہے کہیں سے ہم نے copy بغیرہ نہیں کیا ہوا ہے اگر آپ کو اچھی لگیں گی تو دوہے محابرے اور یہ سب چیزیں بیچ میں add کر دیں گے ملتے ہیں آپ سے پھر نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہین بندے ماتھ رہے ہیں